اسلام علیکم فرنڈز میرے نام ہے سمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سبی سمیر یوٹیوب چینل دوستو مبشر صدیق اور زین العابدین کو تو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہوں گے ہمارے ملک کے بہت ہی پاپولر یوٹیوبر ہیں اور لوگ ان کو بہت پسند کرتے ہیں لاکھوں میں ان کی فین فالونگ ہے اور شروع شروع میں جب وہ فیمس ہوئے تو میں نے ان کے حق میں ویڈیوز بنائی اس لیے کہ بہت سارے لوگ ان کے خلاف ویڈیوز بناتے تھے کہ ہم ان سے ملنے گئے اور انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا اور انہوں نے ہمیں ٹائم نہیں دیا اور بڑی مطلب یہ مغرور لوگ ہیں جیسے کیمرے پہ دیکھتے ہیں ویسے ریحل میں نہیں ہے تو میں نے یہ ویڈیو بنائی کہ یار دیکھیں ہر انسان کی ایک پرسنل لائف ہوتی ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ہر بندہ اس کے گھر پہنچے کیمرہ اٹھا کے اور اس کے ساتھ ویڈیو بنانے لگ جائے میں نے ہمیشہ ان کے حق میں ویڈیو بنائی اور یہ بات ہمیشہ کلیر کی کہ یار پپولر ہونے کے بعد یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ آ جائے مو اٹھا کر اور ان کے ساتھ ویڈیو بنانے لگ جائے میں خود بھی یہ چیزیں فیز کرتا ہوں کبھی کبار اپنی فیملی کے ساتھ جاتا ہوں تو کوئی ایک دو بندے ہمارے ساتھ بھی آ جاتے ہیں سیلفی بنانے کے لئے تو میں اس چیز کو سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ یار یہ واقعی ان کے لئے پرابلمز ہوتی ہوں گی میں نے ہمیشہ زان العابدین اور مبشر صدیق کے حق میں اس لئے ویڈیو بنائی کہ جب وہ غریب تھے تب ان کی کوئی مدد نہیں کرتا تھا اور اگدم سے اللہ نے ان کو عزت دے دی دولت دے دی شہرت دے دی تو آپ لوگ ان کی کیوں ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہوئے کیوں ان سے اتنا جلتے ہو لیکن جب میں نے یہ دیکھا کہ یار ایک نہیں دو نہیں تین نہیں دس پندرہ بیس لوگوں کی یہ ویڈیو سامنے آ گئی کہ ہم مبشر صدیق اور زان العابدین سے ملنے گئے تو انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہم نے دستک دی دو دفعہ دستک دی آدھا گھنٹہ ہم ان کے گھر کے گیٹ کے باہر کھڑے رہے سب سے پہلا کوئشن یہ کیوں آئے ہو اس کے چیرے پر غصہ کیوں آئے ہیں ایسے نہیں آنا چاہیے تھا ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا ملنے کے لئے میں نے کہا جی مبشر صدیق بھائی سے اگر ملاقات ہو جائے نہیں ان کے پاس بھی بالکل ٹائم نہیں میں بڑا دکھی ہوں اور بڑا ہی بریشان ہوں یہاں پہ اتنی دور اتنا لمبا سفر کر کے یہاں پہ میں آیا ہوں چار گھنٹے سفر کرنے کے بعد آج ادھر میں پہنچا ہوں تو یار مجھے وہ ریسپانس نہیں ملا تو اب میں یہ بات سوچنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ یار ڈکی ہے ڈکی کے حوالے سے کبھی ایسی ویڈیو نہیں آئی سمو کے حوالے سے کبھی کوئی ویڈیو نہیں آئی اور بہت سارے بڑے بڑے یوٹیوبرز ہیں ان کے خلاف کبھی میں نے ایسی ویڈیو نہیں دیکھی آخر مبشر صدیق اور زین العابدین کے حوالے سے ہی ویڈیوز کیوں آتی ہیں اب یہ بات کہنے پر میں مجبور ہوں کہ ان سارے واقعات کے پیچھے کوئی نہ کوئی حقیقت ضرور ہے اور آپ کے رویے میں آپ کے ایٹیٹیوٹ میں کوئی نہ کوئی پرابلم تو ہے کہ جو بھی شخص آپ سے ملنے آتا ہے وہ دکھی ہو کر ہی لوٹتا ہے اب جب میں نے یہ انگلینڈ والا واقعہ سنا اور دیکھا تو مجھے یقین کریں بہت دکھ ہوا اور میں اب یہ ویڈیو بنانے پر مجبور تھا کہ آخر ایسا کیوں ہے کہ صرف لوگ آپ کے ہی خلاف یہ باتیں کرتے ہیں مبشر بھائی مانا کہ آپ کی فین فالنگ بہت زیادہ ہے اور زین العابدین آپ کو بھی لوگ بہت پسند کرتے ہیں اور مانا کہ آپ جہاں جاتے ہوں گے لوگ آپ کے اردگرد جمع ہو جاتے ہوں گے لیکن ہمائیو سیج جیسی تو آپ کی فین فالنگ نہیں ہوگی مائرہ خان جیسی تو آپ کی فین فالنگ نہیں ہوگی شارو خان جیسی فین فالنگ نہیں ہوگی کیٹرینہ کیف جیسی فین فالنگ نہیں ہوگی ایک واقعہ ایک ویڈیو میں نے دیکھا کیٹرینہ کیف جب باہر گئیں تو وہاں پر دو لڑکیاں ان کو گالیاں دے رہی تھی کہ آپ کے ساتھ میں سیلفی نہیں بنانا چاہتی آپ کو اتنی خوبصورت نہیں ہے اور یہ وہ اس طرح کچھ عجیب و غریب باتیں کر رہی تھی لیکن انہوں نے ان کو کہا کہ اپنا ایٹیٹیوٹ ٹھیک کریں اور وہیں پہ کھڑے ہو کر وہ دوسروں کے ساتھ تصویریں بنا رہی تھی سیلفیز بنا رہی تھی انہوں نے یہ میسج دیا کہ مجھے اگر کوئی گالیاں دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں باقی اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ویڈیوز نہ بناو یا تصویر نہ بناو شارو خان ائرپورٹ پر جاتے ہیں تو وہاں بھی بہت سارے لوگ ان کو گھیر لیتے ہیں اور وہ بھی اپنے چاہنے والوں کے ساتھ سیلفیز بناتے ہیں آپ نے کبھی بولی ووڈ کی ویڈیوز اور ان چیزوں کو کھول کر دیکھیں تو کرونوں کی فین فالوینگ ہے ہمائیوں سعید کو دیکھیں میں نے مائرہ خان کو دیکھا ائرپورٹ پر کھڑی تھی اور عام سے لوگ ان کے ساتھ ایسے ملنے آئے خاتون تھی ان کے ساتھ اتنے احترام سے دونوں ہاتھ جوڑ کر ایسے مل رہی تھی اور مجھے اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ مائرہ خان ہمارے ملک کی بہت بڑی سلیبیٹی ہے اور وہ اتنے اچھے طریقے سے عوام سے مل رہی تھی اور آپ ہمائیوں سعید کو لیں باقی جتنے سٹارز ہیں جب ائرپورٹ پر آتے ہیں ابھی پچھلے دنوں میرے ساتھ وہ سلیب میراج ائرپورٹ پر ہم دونوں اکٹھے تھے تو وہاں پر سلیب میراج کے ساتھ بہت سارے لوگ آ کر مل رہے تھے اور ہم لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ سیلفیز بنا رہے تھے ان کو ٹائم دی رہے تھے تو معذرت کے ساتھ مبشر بھائی اتنی بڑی فین فالونگ تو نہیں آپ کی اور جتنی ہے اس کے مطابق اگر آپ پانچ دس لوگوں کے ساتھ مل لیں گے سیلفی بنا لیں گے تو کیا حرص ہے ایک وقت تھا جب مبشر صدیق فیمس ہوئے جب ان کے فالورز بہت زیادہ بڑھنے لگ گئے اور اس کے بعد انہوں نے ایک میسج جاری کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی مجھ سے ملنا آنا چاہے ضرور آئے میں آپ لوگوں کی وجہ سے ہی آج مبشر صدیق بنا ہوں اور میں ایک سیالکوٹ کی چھوٹی سی فیکٹری میں جاپ کرتا تھا اور اس کے بعد مجھے وہاں سے دس پندرہ ہزار روپے ملا کرتے تھے لیکن آج میں لاکھوں روپے کماتا ہوں یوٹیوب سے وہ بھی صرف آپ لوگوں کی وجہ سے اور آپ لوگ ضرور آئیں میرے گاؤں پھر اس کے کچھ عرصے بعد مبشر صدیق نے ایک ویڈیو جاری کیا جس میں انہوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کرتا ہوں خدا کا واسطہ ہے کہ مجھ سے ملنے میرے گاؤں کوئی بھی نہ آئے کیونکہ میرے گاؤں میں جب کوئی ملنے آتا ہے تو پھر گاؤں والے اعتراض کرتے ہیں کہ یہاں پہ لوگ کیمرے اٹھا کے پھر رہے ہوتے ہیں اور کافی لوگ جاتے بھی تھے تو کافی دیر ان کے گھر کے باہر کھڑے رہتے تھے لیکن وہ ان سے ملتے نہیں تھے اور مبشر صدیق کے حوالے سے وہ کہتے تھے کہ یہ پھر بھی بات کر لیتے ہیں لیکن زینال عابدین بہت مغرور ہیں لیکن اب جب مبشر صدیق اور زینال عابدین انگلینڈ گئے ہیں انگلینڈ گئے تو انگلینڈ جا کر اگر وہاں پر ایک ٹکٹاکر ان سے ملنے آئے تو وہاں انہوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا یہ آپ خود ہی سننے بیٹھا سی گٹیش ہے اسی آپ پہ چی گلنہ کرنے لگے دو بھائی اور سینال میرے تو اسی دو گلنہ کیتے ہیں تو میں نے کہنا پائی جی چار دفعہ تو انہوں نے خدافز کیتا ہے تو اسی کی چاندے ہو کیوں کھلوکتے ہو جاؤ کہا رو انہوں نے تو اسی ملنے لیا میں آپ آئے مبشر بڑی عزت سی تو آڑے بستے میرے تو آج جو عزت اسی ختم کر دیتی ہے اب بات یہاں پر مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ چلیں گاؤں میں تو آپ مل نہیں سکتے تھے لیکن انگلینڈ میں تو آپ کی فیملی نہیں ہے کوئی گاؤں والے نہیں ہیں اگر کوئی آپ سے ملنے آئی گیا تھا اور سینال لابدین اگر گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے تو اگر آپ ان سے مل لیتے پانچ منٹ تو کیا جاتا ظاہر ہے یہ نفسہ نفسی کا دور ہے اور اس دور میں اگر کوئی آپ سے ملنے آ جاتا ہے آپ سے پیار کرتا ہے دبی آپ سے ملنے آ جاتے ہیں تو اگر کوئی ملنے آ جاتا ہے تو اگر آپ پانچ منٹ ان سے بات کر لیتا ہے تو کیا حرج تھا گاؤں میں چلیں عام لوگ تو آپ ان سے ملتے نہیں ہیں نائی ان سے ملنا پسند کرتے تھے لیکن جب کوئی فارنر کوئی فارنر آپ کے ساتھ ملنے آتے تھے یا پھر کچھ لوگ سنا ہیں کچھ ایسی ویڈیوز بھی میں نے دیکھی ہیں کہ ہم گفٹس لے کر جائیں یا کوئی ایسی چیز لے کر جائیں تو وہ آپ لوگ بڑے ان کا احترام کرتے ہیں ویڈیوز اور ان سے مل بھی لیتے ہیں اور گورے اور گوریاں آپ کے ساتھ ویڈیوز بنانے آتے ہیں تو آپ لوگ ان کے ساتھ بھی مل لیتے ہیں تو مبشر بھائی اینڈ زین العابدین آپ ایک چیز پر غور کریں کہ کل تک آپ ایک عام انسان ہیں آپ بھی عربی عام انسان ہیں لیکن ظاہر ہے ہم جو یوٹیوبرز ہیں اگر تھوڑے سے فیم مل بھی جاتا ہے تو اس کے بعد اگر ہم لوگوں کو پانچ دس منٹ پیار سے بات نہیں کر سکتے تو ہماری جو شہرت ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں میں نے ابھی پچھلے دنوں وہ کاسیم علی شاہ کا ایک وہ سن رہا تھا ویڈیو بیان تو انہوں نے کہا کہ اس شہرت کا کوئی فائدہ نہیں اس پاپولیریٹی کا کوئی فائدہ نہیں جس سے آپ دوسروں کو فائدہ نہ پہنچا سکیں اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ پانچ منٹ کھڑے ہو کر ویڈیو بنا لیتا ہے کہ میں مبشر صدیق کے ساتھ ملاؤں یا زینال آبدین کے ساتھ ملاؤں بڑا اچھا لگا ٹوٹلی دس منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے تو دس منٹ ہی آپ نے ان سے بات کرنی ہوتی ہے اور جب آپ کے پاس ٹائم ہو کر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ مل لیں گے تو کیا جاتا ہے اب آپ نے کومنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ انہوں نے اچھا کیا یا برا کیا مجھے تو یہ ویڈیو دیکھ کر دلی دکھ ہوا ہے یاد رکھیں کہ یہ دنیا فانی ہے اور یہ شہرت دولت سب کچھ یہ بھی فانی ہے ساتھ ہم وہی لے کر جائیں گے جو ہم یہاں پر کچھ اچھے عمال کر لیں گے تو کچھ نہ کچھ تو ایسا کر لیں کہ آپ کے چاہنے والے تھوڑے بوت آپ سے خوش ہو جائیں اپنا خیال رکھئے گا اور سمیر چوہدری کو دیجئے اجازت اللہ حافظ